اسلام علیکم بنیادی طور پر سولہ کہانیوں کا سیٹ اور ہر کتاب میں تقریباً سولہ کہانیاں ہیں اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جس نے پچیس کہانیاں گئی ہیں یہ چھے مختلف سولہ مختلف موضوعات پر ہیں جس کا سب سے پہلا موضوع ہے مہ میری مہ یعنی مہ کی عظمت پر لکھی گئی ساری کہانیاں ہیں میں آپ کو پہلے تو بتا دیں کہ یہ اس کی کالٹی کیا ہے یہ ہارٹ کور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہارٹ کور ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ڈسٹ کور ہے انتہائی آروا کالٹی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چیڑن کاملکیشن کے ایک اپنا الحمدللہ میار ہے اور یہ اس کا پہلا پیج ہے ماں کی عظمت اور فرما برداری منتبہ لکھی گئی دلو کو چھو لینے والی کہانیاں یہ بنیادی طور پر بک پیپر پر چھپی ہوئی ہے سنگل کلر پرنٹنگ میں اور یہ بک پیپر بھی وہ پیپر ہے جو آپ انٹرنیشنل بیسٹ سیلرز میں دیکھتے ہیں جو انگریزی کی کتابیں آتی ہیں اس میں یہ پیپر لگایا جاتا ہے اور ہم نے الحمدللہ یہ اپنے بچوں کے لئے لگایا ہے اور اس میں یہ جو کہانی ہے میری ماں اس کے اندر آپ سمجھیں کہ یہ پتریس کہانی ہے ٹوئنی فائف سٹوڈیز ہیں اس ایک بک میں اس طرح یہ سولہ کتابیں ہیں یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ سولہ کتابوں کا ایک سٹ ہے یہ شیئر فوکس آؤٹ ہوگئے اور ان ہوگئے ہیں یہ سولہ کتابوں کا ایک سٹ ہے اب آئیے میں آپ کو اس کتابوں کے بارے میں آپ کو بتا ہوں کہ کون کون سے موضوعات ہیں پہلا اس کا موضوع ہے میری ماں دوسرا ہے میرے والد باپ کی عظمت اور شکعت میں محبت میں لکھی ہوئی کہانیاں اور تیس طرح ہے میرے بھائی میرے دوست میرے پڑوسی آپ کو پتا ہے پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں مگر آج کل ہم پڑوسیوں کے لیفٹ کرانے کو دیار نہیں ہیں یہ ہم نے بچوں کو خاص طور پر کہانیاں بنا کر لکھ کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیا ماں کیا باپ کیا پڑوسی کیا بھائی ان کے کیا حقوق ہے اور وہ ہم کس طرح عدا کر سکتے ہیں اور اس میں ہیں جھوٹ آپ کو پتا ہے ہمارے ہیں آپ جھوٹ مولنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا جھوٹ کے اوپر لکھی گئی کہانی ہے تکبر اللہ بہترین کہانی غصہ اوف آپ کو پتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دستے کو مار ڈالنے کو تیار ہوتے ہیں اگر آپ کبھی سڑک پر نکلیں اور گاڑی چلا رہے ہوں تو ذرا سے بھی انیس بیس ہو جائے تو سامنے والے کی بس نہ پوچھیں کیا ہوتا ہے یہ بسیقلی غصے کے اوپر لکھی گئی کہانی ہے کہ اس کو کیا نقصانات ہیں کس طرح اس کے تباہ کاری ہیں اور کیا وہ آپ کی زندگی با اثر ڈال سکتا ہے حسن اخلاق ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آئے ہیں خاص طور پر بدترین حالات میں حسن اخلاق کا اصل امتحان ہی بدترین حالات ہوتا ہے جب آپ غصے کی حالت میں ہیں اور اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں جب آپ پریشانی کی حالات میں ہو تب آپ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں وہ ہی ایک امتحان ہوتا ہے توقل بہت ضروری چیزیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے توقل کی انتہائی اہمیت ہے بغر توقل کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کے توقل کے علاوہ کوئی چیز آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی اور پھر یہ رحم دلی یہ ساری کتابیں ہم نے بچوں ہی کے لئے بنائی ہیں میں پھر آپ کو بتایا تھا اور چاہیں تو بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں سولہ کہانیوں سے لے کر اور پچیس کہانیاں تک ایک کتاب کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دو سے دھائی صفحے کی ایک یا تین صفحے کی ایک کہانی ہے چار سے پانچ صفحے کی ایک کہانی ہے جو آرامی سے بچے پڑھ سکتے ہیں حص و لالچ سلا رحمی یہ ذہن میں رکھی گئے کہ سلا رحمی اور حسن اخلاق یہ دو الگ الگ ہیں سلا رحمی کے مسئلہ بھی ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی کام کیا آپ نے اس سے بڑھ کر اس کو سلا دیا تو ہے یہ کمال میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ یہ کہانیاں پڑھیں گے تب ہی آپ لوگوں کو بچوں کو پسند آئیں گے اس طرح اگر میں بیان کرنے لگوں گا تو شاید میرے خیالے پوری ازادت لگ جائے یہ ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوگی ایف آیا ہے وعدہ وعدہ توڑنا تو معمولی بات ہے کہہ دیا اور بھول گیا اور کسی نے فون کیا کہ بھائی کیا ہوا آپ نے کہا تھا کل کہا اوہو مافی چاہتا ہوں بھول گیا ارے بھائی صاحب کیسے بھول گئے کام تو آپ کو کرنا تھا بات تو آپ کو کرنی تھی اچھا آپ کیا کرنا ہے اچھا ایسا کرنا آپ کل مجھے یاد دلانا اب اس کو کیا کہیں گے بہرحال جو بھی کہیں گے آپ اس پر قرآنیوں میں دیکھئے گا اس میں اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں اور پھر مہمان نوازی الحمدللہ ہمارے ملک میں کم از کام ہمارے معاشرے میں مہمان نوازی میں ابھی گڑھ بڑھ نہیں ہوئی ہے یہ ابھی ہم معاملہ بڑے کھلے دل سے انجام دیتے ہیں الحمدللہ اور ریاکاری اف نہ پوچھیں میں بول نہیں سکتا بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ دے ریکارڈ رہے تو ٹھیک ہے بہرحال اب یہ جو تمام سولہ کتابیں ہیں میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس تمام سولہ کتابیں بنیادی طور پہ سنگل کلور پرنٹنگ ہے ہارٹ کا وہ اس کی بائنڈنگ ہے سپر کلاس پیپر ہے بک پیپر سپر کلاس آپ دیکھیں سپر کلاس پیپر رف پیپر نہیں ہے بہت اچھا پیپر جس کے اوپر بچے اتبانان سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کا ٹیکس بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو تصلیح ہو جائے کہ آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں نہیں گھر بھر کے لئے مطلب کسی وقت بھی آپ کے گھر میں مہمان آئے تو وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک بہترین اضافہ ہے گھر کی سکول کی لائبری کے لئے ایک شاندار اضافہ یہ دیکھئے آپ یہ اس کی ٹوٹل سولہ کانی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جلدہ جلد اس کے اور رسم کو بھی جوائیں گے بہت بہت شکریہ